تو ہی انتفدیش میں کسانوں کی سہولیت کے لیے پندہ دن پہلے ہی دھان خرید سینٹروں کی شوات کی گئی لیکن کئی خرید سینٹر ایسے ہیں جہاں پرستانی پربندن کے چلتے استتیس سوست ہے اور کسانوں کو دور کریک اندروں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے دھان کی خرید پندرہ دن پہلے ہی شروع ہونے کی خبر سے کسانوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے لیکن کریک اندروں کے بدحال دیوستہ نے کسانوں کی خجیت پڑھا دی ہے سرکار نے ایک نومبر کے بجائے پندرہ اکٹوبر سے دھان خرید کرنے کی نردیش دیئے تھے لیکن جاگرکتا کی کمی اور کرمچاریوں کی لاپروہی کے وجہ سے کریک اندر ویران پڑے ہوئے ہیں ماؤ سیوہ اندر کے ایک اندر پروہاری منوج کے ساتھ ہمارے سموات داتا نے خاص پچیت کی آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ زمینی ستھتی کیسی ہے سرکار نے کسانوں کو سہولیت دینے کے لیے اس بار جو ایک نومبر کو خرید دھانوں کی شروع ہوتی تھی اس کو کئی نہ کئی پندرہ اکٹوبر سے شروع کر دیا لیکن بتا دے کہ اس بار کئی نہ کئی جو کسانوں میں آوائرنس نہیں کی گئی اس چیز کی جانکاری نہیں دی گئی جس کے قرآن جو کریک اندر ہیں وہ سونے پڑے ہوئے ہیں اس سے میں رازدانی لکنوں کے ماؤ کریک اندر پر ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ برابر یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ کامندھان اٹھارہ سو اور سٹھ روپے اس کی جو سمنتھن مولے رکھا گیا اور ایک گریڈ کا اٹھارہ سو اٹھاسی روپے تو کئی نہ کئی یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سرناتہ نظر آ رہا ہے یہاں کے جو کرمی ہیں صرف وہی دکھائی دے رہے ہیں کہ اندر پربھاری بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اب تک کوئی کسان آیا ہے یا نہیں آیا ہے یا کس طرح کی کوئی کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے سر کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام منوچ کمار ورما منوچ جی بتائیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کریکین تو کھل گئے لیکن بڑا سناٹہ بس رہا ہے ایسا کیوں سناٹہ ہم لوگ کئی پردانوں سمپرگ بھی کیے ان سے بتایا گیا کہ یہ نیا کین کھلا ہے کریکین موکہ ہم ہیں ہم ہیں ہمارے ساتھ ہیں موکہ ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا اپنا دان سمپر لے آئیے تو ہم اس کو دیکھیں نمیمہ پگی انتر سے یا جی سے بھی تو تو انہوں نے کہا سر ابھی دھان ہمارا کٹ رہا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے گئے ہیں کیا لگتا ہے کہ کچھ آوائرنس کی کمی ہے مطلب لوگوں کو زانکاری نہیں کیونکہ پچھلی بار کب کھلا تھا پچھلی بار تو یہ تھا ہی نہیں کریکن بار نیا بنا ہے دھان خرید کے لیے باقی کریکین دو کب سے شروع ہوئی باقی کریکین دو پہ چار پانچ نومبر سے اسے شروع ہو جاتا جی سے کہوں خرید میں یہ کبھی کب سے سروع ہوئی اس بار تو منڈی میں ابھی خرید ہوئی ہے تھوڑی شروع کب سے ہو سرکان کب سے پندرہ کلبر سے تو کیا لگتا کہیں یہ بھی ایک کاران ہے کہ کسانوں کے اس بار نہیں پتا ہے کہ پندرہ کلبر سے کریکن شروع ہو چکے ہیں اس وجہ سے یہاں پر سننٹا ہے نہیں پتا تو ہے چونکہ ابھی دھار تھوڑا سا یہ مہلال گنریہ اور باقی ہماری ڈسٹنگ منیجر صاحب نے بھی سمپر کیا ہے بردانوں سے اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں جی سے کچھ لوگ یہ نئے کریکیند کے وجہ سمپر کیا جا رہا ہے ابھی دھان خریدی پچھلی ہے ایک دو دن میں تہرہ کے آتفاس سے یہاں بھی سروع ہو جائیں دیکھنے کی راستانی لکنو کا یہ یہ مہلال گنج کا مہو کا یہ کریکیندر ہے یہاں پر ابھی تک کوئی کسان نظر نہیں انڈیا نیوز کے سمباداتا نے لکنو استد نوین دلہ منڈی کے سرکاری کریکیندر کا رکھیا لیکن یہاں کے ستی چوکانے والی تھی مال لے کر پہنچے کسانوں کا دھان یہاں کوئی خریدنے والا نہیں تھا سرکار نے کسانوں کو سہولیت دینے کے لیے اس بار کہیں نہ کہیں پندرہ دن پہلے ہی پورے پردیش میں دھان کریکیندروں کی شروعات کر دی اس بار آپ کو بتاتے ہیں پندرہ اکٹوبر سے پورے پردیش میں دھانوں کی خرید شروع ہو گئی ہے ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں اس سے میں رازدانی لکنو کہ ہم جو مہلال گنج انترگت نوین گلہ منڈی میں جو دھان کریکیندر بنا ہوا وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کسان ہے وہ لگتار اپنا دھان لے کر کے یہاں پر خرید کرانے کے لیے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگتار سرکاری خرید بھی چل رہی ہے کچھ کسان ہمارے ساتھ میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام سکنندن برمان سکنندن جی آپ یہاں پر کتنا دھان لے کر کے آئے لگ بھگ جو بھی ہو یہ تیس پہنس چالیس کنٹر وہاں رہتے ہیں آپ مہورا کلا وہاں سپاس کوئی سرکاری کریکن بنا ہے وہاں سپاس نہیں ہے گنگا گن میں ہے کہ وہاں گئے تھے پتگنہ ہاں وہاں گئے لیکن کہے کہ جلدی جو ہے شروع کر دیا ہیں جو کہ بھی اتھرن بھی نہیں وہ بھائی ہے جلد سے جلد جو ہے ہم اپنا خرید شروع کر دے ہیں کیا وہاں ابھی خرید نہیں ہو رہی ہے وہاں جو ہے آئے تھے بابو جی اپنا کانٹہ وانٹہ بنوارے تھے لیکن ابھی خرید نہیں ہو رہی ہے یہاں پر ہو رہی خرید ہے توکل لینا پڑا تھا کوئی سمسیاں آ رہی آپ کو سمجھے نہیں ہے سمجھے نہیں ابھی بھی دیکھ سکتے کہ کچھ کر کے نہیں شروع ہوئے کچھ اور قصد ایک پر آیاں دیکھ رہے ہیں آپ کی قصد سے پر اپنا دوکن لینے کے لیے آئے رہے ہیں کیا نام ہے پریں کی پرین جی کہاں سے آیا ہم یہ گوسائی گن سکتھ اوپر آگے ہیں اچھا تو وہاں پر آس پاس کوئی کریں رہے ہیں جی کریں رہے ہیں لیکن ہم نے وہاں پتا کیا لیکن بھی ملک کی چاروں نہیں یہاں پر پتا کیا تو یہاں پر چالو تھا پتا جلا کہ تراند ہو رہا ہے تو میک دن میں ہو جائے گا ہمارا جب یہ کٹ جائے گا اس لیے کتنے روپے میں خریدا جا رہا تھا ابھی تو اٹھارہ سو اٹھارہ سو روپے جو کچھ ایسا ہے وہی سے ہے ابھی دیکھو جسے نمیوں میں کچھ اگر جیسے وہ چیز دیتے ہیں پاکی تو پہلے سے شروع ہو گیا آپ کو پتا تھا کہ پندر اکٹوبر سے شروع ہو رہا ہے پندر اکٹوبر سے کیا ابھی ہاں پتا چل گیا تھا کسی نے بتایا تھا کہ چالو جائے گا اسے نومبر میں دوستہ ہوتی تھی یہاں بھی کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے نومبر ایک نومبر سے شروعات ہوتی تھی لیکن اس بار کہیں نگئی سرکار نے پندر اکٹوبر سے ہی دھان کریکیندروں کی شروعات کر دی ہے ایسے میں آکے جو کیندر پروہاری ہیں ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں سر کیا شب نام ہے آپ کا پردیپ سنگھ پردیپ جی اس بار پہلے سے شروع ہو گیا ہے پندر دن پہلے لگ پک تو کیا کسانوں کو جانکاری ہے اس کی جی جانکاری ہے نیوز پر سماچار پتروں کے مادہم سے ای ٹی وی چینلز کے مادہم سے اور جو تحصیل کے مادہم سے لوگوں پہ بتایا گیا ہے ابھی بھی کچھ کریکیندر شروع نہیں ہو پائے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے پندر دن پہلے کر دیا اس لئے ہم آیا سمسسے ہیں آ رہی ہیں ابھی شروع نہیں ہو پائے تو کیا پہلے سے نہیں کوئی جانکاری تھی جانکاری اس کی پریابت ماترہ میں دی گئی تھی سب لوگوں کو دی گئی تھی اور کریکیندر شروع بھی ہو گیا ہے لکھ بک لکھ سارے کریکیندر پرارم میں آپ کے ہاں تو کافی دور دور سے کسان آ رہے ہیں آپ پر ڈھان کی تولائی کرانے کے لئے آپ اس وارے میں کسان ہے کہ یہی شہنہ ہے کہ وہاں کی آس فاس کے نہیں شروع ہے نہیں ہم لوگ بھی پریاس کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ آج آئے جتنے لوگوں کو زیادہ زیادہ لابانویت کیا جا سکے کیا جائیں اس کے لئے پریاس بھی کیا جا رہا ہے بلکل تو یہ مغول لالگن شیطر کا ایک ایسا اکلوتا کند تھا جہاں پر دھان کی کھرید شروع ہو چکی ہے لیکن اگر باقی کندروں کی بات کرے تو جیسا کہ کسانوں نے خود بتایا کہ اور کندروں پر دھان کی کھرید ابھی شروع نہیں ہو پائی ہے تو ایسے میں بڑا سوال اٹھا ہے کہ جس طرح سے سوبے کے جو مکھیاں ہیں لگاتار جو ہر جلوں کے جو جلہ آدھکاری ہیں ان کو نردیشت کیا ہے کہ ہر کندر پر جا کر کے ان کو سچا روپ سے شروع کرائے جائے تاکہ کسانوں کو دکھتے نہ آئے ایسے میں آخر ابھی تک کرہ کندر کیوں نہیں شروع ہو پائے سرکار کی گھوشناوں کے بابجود زمینی اسطر پر کس حد تک گردشا ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ گرہ کے درو پر لاپروہی برکنے والے آدھکاریوں کے خلاف کوئی کارروہی ہوگی یا پھر کسان کو ہی ساری مصبتیں چھیلنی ہوگی بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز اتر پردیش اترہ کھٹ